تسکیل کی خاطئی جوان بہن میں راستہ روک لیا کہا کہاں جا رہے ہو کہاں میں نائٹ کلپ جا رہا ہوں کہاں تمہاری جوان بہن تمہارے گھر میں ہے آہ تم نائٹ کلپ کیوں جا رہے ہو یعنی بہن میں راستہ روکا بھائی رک گیا بھائی رات بھر اپنی نیخ اپنی صغی بہن کے ساتھ موہ کالا کرتا رہا بہن میں کیا کہاں کہ باپ کے مقابلے میں تمہارا سیکس پاور کمزور ہے یعنی باپ کے مقابلے میں تیری قوت باح کمزور ہے مردوں اور عورت کے جو تعلقات کی جو طاقت ہوتی ہے اس طاقت کی کمزوری کی نشاندی اس بہن نے کیا کہ باپ کے مقابلے میں تمہاری طاقت کمزور ہے تو اب کیا مطلب اسی اشارہ کیا ملتا ہے یعنی وہ بیٹی اپنے باپ سے بھی موک کالا کر چکی ہے اس لئے تو بھائی سے بول رہی ہے کہ باپ کے مقابلے میں تیری طاقت کمزور ہے تو اب وہ بھائی کیا بہن سے کہتا ہاں ہاں یہی تو امی بھی کہہ رہی تھی اللہ سمت یعنی امی کہہ رہی تھی کیا مطلب یعنی اس کی امی اپنے بیٹے سے مو کالا کر چکی ہے اور بیٹی باپ سے مو کالا کر چکی ہے یعنی ایسا گھر جس گھر میں حیاء نام کی کوئی چیز نہ ہو جہاں باپ بیٹی سے مو کالا کرے جہاں بہن بہن بھائی سے مو کالا کرے وہ ایسے گھر ہے جس گھر میں انسان کی صورت میں کتے بزتے ہیں انسان کی صورت میں سور بزتے ہیں انسان کی صورت میں بے حیاء بزتے ہیں جب حیاء رخصت ہو جائے تو بھائی پہن کا فرق مٹ جاتا ہے جب حیاء رخصت ہو جائے تو پھر کیا اولاد اور والدین کا رشتہ رشتہ ترہم ترہم ہو جاتا ہے اس لئے آج کی تاریخ میں لوگ کہنے لگے کہ ہم موڈیسٹی کو جگہ دیجئے مورالیتی کو جگہ دیجئے حیاء کو جگہ دیجئے حیاء کو اپنے ہاتھ سے فمان مت دیجئے تو آج جہاں لوگوں کی نظر تباہی کا تماشا دیکھنے کے بعد پہنچی مصطفیٰ کی نظر چودہ ستھیاں پیش کر گئی حضور نے کہا حیاء ایمان کا شعبہ ہے حیاء رخصت ہو جائے تو ایمان رخصت ہو جائے گا ایمان جہاں ہے حیاء وہاں رہے تو حیاء ایمان کا جز ہے حیاء ایمان کا حصہ ہے تو سب سے پہلے حیاء داخل ہو جائے حیاء داخل ہو تو فاندر اولاد کے رشتے میں تقدس ہوتا ہے حیاء پاکی رہے تو بھاری بہن کے رشتے کی پاکست کی بحال رہتی ہے حیاء پاکی رہے تو زناکار چور دروازے سے بھی سماعت میں داخل ہی ہو پاتی ہے تو جو بے حیائی رخصت ہوئی ہے امریکہ چاہتا ہے کہ زنا کم ہو ہندوستان چاہتا ہے زنا کم ہو چائنہ چاپان چاہتا ہے زنا کم ہو تو کسی دوسرے کا فرمولہ کام ہی آئے گا نہ آئینسٹائن کا نہ نیوٹن کا نہ کیپلر کا نہ ماؤزیتوں کا نہ کسی کام دی اور امیٹ کر کا مصطفیٰ کا قانون قانون میں حیاء نافذ کر دے ناوے فی سمیز سنا کا کاروبار بند ہو جائے پیغمبر عظم علیہ السلام نے جو ہمارے لئے مارک درشن دیا ہے بزرگ نے جو ہمارے لئے قائد رائنس سے دیا ہے ہم نے اس کی مخالفت کی ہم نے اسے تاک پر رکھا اس کے ریزلٹ کا انجام اس کے انجام کو کوئی دوسرا نہیں بھوگ دے گا اسے ہمیں ہی اس انجام کو بھوگنا پڑے گا ظاہر سی بات ہے جو ساپ کے بوں میں ہاتھ ڈال دے اگر اس ساپ اس کو ڈنک مار دے اس کا قصور بات دوسرے کو نہ ٹھے رہا ہے کہ ساپ نے ساپ نے مجھ کو کیوں ڈنک مار لیا اس کا پورا پورا سمیتار وہ شخص ہے جس میں ساپ کے موں میں ہاتھ ڈالا ہو جو شخص رات کے وقت میں اپنے گھر سے باہر اپنے بچوں کو چھوڑ دے شام کے وقت میں چلنے پھرنے کھلنے کے لئے اگر اس کا بچہ سہر زدہ ہو جائے اگر اس کا بچہ عزیب زدہ ہو جائے اگر اس کے بچے کو جنات اور شیطان پکڑ دے اگر اس کے بچے جنات کے حملے سکھی وجہ سے ناکارہ ہو جائے اس کا سارا قصور اس کی ماں کا اس کے باپ کا سارا قصور ہوگا کیونکہ حدیث میں آیا ہے شام کے وقت میں شیاطین منتشر ہوتے ہیں راستے میں پھیل جاتے ہیں جن کے ڈوبنے کے وقت اپنے بچوں کو اپنے گھر میں کر لو اپنے بچوں کو اپنے گھر میں کر لو باہر نہیں جانے دو جیسے ہی شام کا اندھیرہ چھاتا ہے اس وقت راستے پہ شیاطین منتشر ہوتے ہیں جنات منتشر ہوتے ہیں بہت سارے دوسری مخلوقات منتشر ہوتی ہیں اس وقت مگر بچہ شیطان کی چپیٹ میں آ جائے اس وقت بچہ گر جنات کے حملے کی صد میں آ جائے اور بچے کی زمان ختم ہو جائے بچے کی اقل ختم ہو جائے اس کا ذمہ دار وہ ماں ہے جس ماں نے اپنے بچے کو آوارہ چھوڑ دیا جس ماں نے اپنے بچے کو شام کے وقت میں گھر میں نہ لانے کی فکر کی اس کا ذمہ دار وہ خود وہ عورت ہے اس رات پہ سال کے تین سو سار دن میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس رات میں آسمان سے زمین پہ پلا نازل ہوتی ہے اور اگر وہ پلا برتن میں گھوچ جائے اگر وہ پلا ہنڈی میں گھوچ جائے اگر وہ پلا جسی لوٹے میں گھوچ جائے جو اس لوٹے سے پانی استعمال کرے جو اس برتن میں کھانا کھائے جو اس برتن برتن کا استعمال کرے ممکن ہے کہ وہ والا اس کے جسم میں سرایت کر جائے پھر اگر وہ ایک دن کی خلقی سے اگر وہ زندگی بھر وہ فالج صدا ہو جائے زندگی بھر کسی انہونی مصیبت میں مبتلا ہو جائے اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا اس کی ماں ہوگی اسے رات کے وقت میں برتن کھلا ہوا نہ رہے رات کے وقت میں برتن کو ڈھام دیا جائے حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک لکڑی ہی سہی برتن کے موپے ڈال دیے جائے یعنی جیسے ہانڈی ہے اس کو ڈکنز بند کر دیا جائے اگر نہیں ہے نہیں ہے ڈکنز تو اس پر ایک لکڑی رکھ لیا جائے اس پر ایک لکڑی رکھ لیا جائے تاکہ اس کے اندر اس کی وجہ سے پھلا دا پھلنا ہو تو سال میں ایک رات پھلا آزمان سے اترتی ہے تو اب ماں کو اس پھلا سے بچنے کے لیے روزانہ رات کی وقت میں ہانڈی کو یوں ہی جھوٹا نہ چھوڑ دے برتن کو رات کے وقت میں صاف کر دے برتن صبح صاف کرنے کے ریواز یہ بہت اچھا ریواز نہیں ہے ریواز وہی ہے کہ سب سے بہتر طریقہ ہے رات کے وقت میں کھانا کھانے کے بعد جو کھانا بچ جائے اسے ایک دوسرے برتن میں سیف کر کے ٹھک کے رکھ دیا جائے باقی ہانڈی صاف رات میں ہو جائے برتن صاف رات میں ہو جائے اپنے گملے گھٹورے کو رات میں ساتھ کر لے تاکہ صبح صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے برتن کو ہاتھ نہ لگائے ہانڈی کو ہاتھ نہ لگائے سب سے پہلے برتن کو ہاتھ نہ لگائے بلکہ اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام عورت اور مرد کا وہی ہے کہ نہ دکان کی طرف جائے نہ کھیت کی طرف جائے یعنی حاجت سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلا کام عورت کا ہے وہ نماز ایک فجر کے لیے کھڑی ہو جائے مرد کا کام ہے مسجد کی طرف وہ نماز کے لیے نوانا ہو جائے وہ شخص سے خوص نصیب ہے جو صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے مسجد جائے وہ شخص ناکارہ ہے وہ شخص سے کم نصیب ہے جو صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے وہ کھیت کی طرف جائے وہ توکان کی طرف جائے سب سے پہلا کام مسجد کی طرف جانا یعنی حاجت سے فاغی ہو کر وضو کرنا وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے مسجد کی طرف جانا عورتیں پہلے نماز پڑھیں نماز کے بعد تلاوت کریں جن دنوں میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں بھی مفتی صاحب نے کہا بتایا کہ یعنی ایام محواری کے علاوہ دنوں میں نماز پڑھیں پڑھیں لیکن محواری کے ایام میں جس وقت نماز پڑھنا عورت کے لئے حرام ہے وہ نماز نہیں پڑھیں گی چونکہ نماز روزانہ پڑھنا ہے اور محواری خون آتا ہے ہر مہینے رمضان کا روزہ سال میں ایک مہینہ آتا ہے تو رمضان کے روزے کی قضا اس کو کرنا ہے چونکہ رمضان کا روزہ سال میں ایک مہینہ آتا ہے اور نماز چونکہ ہمیشہ پڑھنے ہیں اور خون ہر مہینے آتا ہے اس لئے اسلام نے عورتوں کو تکلیر سے پچانے کے لئے ان دنوں کی نماز کو انہوں نے اسلام نے معاف کر دیا ہے لیکن نماز کی عادت بنی رہے نماز کی عادت لگی رہے نماز کی عادت چھوٹے نہیں اس کے لئے ہمارے گزرگوں نے ایک طریقہ عورتوں کو بتایا ہے کہ جن دنوں میں آپ کو مہواری خون آئے جن دنوں میں آپ نماز نہیں پڑھتی ہے ان دنوں میں سو سو کر وقت نہ گزارے ان دنوں میں اس کا پہانہ بنا کے سو ہی پڑی نہ رہے بلکہ ان دنوں میں بھی آپ وضو کر لیں وضو کر کے آپ مسلح پہ بیٹھ جائیں پاک جگہ پہ اور نماز نہیں پڑھیں البتہ ان دنوں میں آپ کلمہ شریف کا گرد کریں زہر کے فقط میں آپ ایک گھنٹہ بیٹھ جائیں آتا گھنٹہ بیٹھ جائیں کلمہ شریف کا گرد کریں ایک ہزار باتروں شریف پڑھ لیا کریں اثر کے فقط میں حضور کر کے بیٹھ جائیں ایک ہزار باتروں شریف پڑھ لیا کریں مغرب کے فقط میں آپ بیٹھ جائیں ان حالتوں میں نماز پڑھنا حرام ہے درود پڑھنا حرام نہیں ہے لا ارہ الا اللہ پڑھنا حرام نہیں ہے قرآن شریف کا چھونا حرام ہے قرآن کی تلاوت حرام ہے نماز پڑھنا حرام ہے لیکن ذکر و اذکار کرنا یہ حرام نہیں بلکہ جائز ہے بہت اچھا ہے اور پہتر ہے کرنا چاہیے اس لئے اگر وہ پانچ وقت نمازوں وضوح کرتی ہے وہ صلی اللہ بیٹھ کر اگر وہ ذکر واسکار کر لیتی ہے اس طرح نماز پڑھنے کی عادت ان کی بنی رہے گی تاکہ وہ سستی اور قاہلی نہیں ہوگی جب وہ پاک ہو جائیں گی نماز پڑھنے میں اور دوسری بار اس کا فائدہ یہ نکلے گا جن دنوں میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہے تو سب مردوں کی توجہ گھروالوں کی توجہ ادھر چلی جائے گی کدھر کہ اب یہ اُن مہواری سے گزر رہی ہے یہ اپنی مہانت کمزوریوں سے گزر رہی ہے یعنی لوگوں کی توجہ خفیف سی توجہ ان کی اس کمزوری کی طرف چلی جائے گی اگر ایسی وہ موضوع کر کے اس لئے پیٹھ کر کے وطروں شریف پڑھ رہی ہے کل کلمہ شریف پڑھ رہی ہے تو لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں جائے گی یا نماز کی عادت بھی بنی رہے گی ذکر و اذکار کا ثواب بھی ملتا رہے گا سستی اور قاہلی سے نجاب بھی ملے گی اور صحت مند بھی بہر رہے گی کیونکہ صحت مند رہنے کے لئے روزانہ پانچ تائیں نماز پانا ضروری ہے صحت مند رہنے کے لئے روزانہ پانچ وقت حضور کرنا ضروری ہے صحت مند رہنے کے لئے کم سونا کم بولنا کم کھانا ضروری ہے صحت مند رہنے کے لئے ایکٹیب رہنا ضروری ہے کام کرتے رہنا ضروری ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں بیماری سے بچنا ہے تو کنٹنیو ویعیان کیجئے اکثر سائیس کیجئے ورزش کیجئے روزانہ کیجئے پانچ منٹ ہی سہی اکثر سائیس کیجئے اکثر سائیس رکھیا کرنے کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں شگر کو نارمل رکھنا ہے اکثر سائیس کیجئے برر پریسر ہائی کو نارمل رکھنا ہے اکثر سائیس کیجئے دوسرے سارے دون نکلنے سے بچنا ہے اور دوسرے امراض سے اکثر سائز کیجئے پچاس چالیس سال سے اوپر عمر گئی تو کنٹینیو اکثر سائز کیجئے ورنہ ساس لینے میں تنگی ہوگی آپ تس قتم چلیں گے آپ ہاپ کر بیٹھ جائیں گے کنٹینیو برزش کیجئے آپ برزش کسی کہتے ہیں دو چار بار اوٹھ بیٹھ کیجئے اپنے ہاتھ کو اوپر اور نیچے میں لیجئے اپنے سر کو کھمایے آنکھ کو بندی کیجئے آنکھ کو کھمایے یہ آنکھ کی برزش ہے سر کو کھمایے سر کی برزش ہے ہاتھ کو اوپر نیچے کیجئے یہ ہاتھ کی برزش ہے اپنے بدم کو جھکائیے اوپر نیچے کیجئے یہ بدم کی برزش ہے اسے کھانا پچے گا یہ سر سسٹم صحیح رہے گا آپ درست رہیں گے دس روٹی کھائیں دس روٹی کھانے کے بعد جب کٹی دیکار آئے جب لگے کہ بلکل پیٹ بلکل بھرا ہوا ہے اور ہاتھانے کی توائش رہی ہے تو ایک گھنٹہ کنٹینیو آپ پیدل چلئے پھر اس کے بعد پھر ساری گھنٹی دیکاریں بھی خطر ہو جائیں گی اس طرح دانہ پچ جائے گا اگر نہیں ٹیل سکتے تو کم سے کم آتا گھنٹہ آپ سرسائز کیجئے اوپر نیچے اوپر نیچے ہاتھ کو کیجئے ہاتھ نیچے کیجئے پسینہ بطر میں آ جائے پسینہ نکلنے کے بعد بطن کے اندر کے جتنے خاصی مادے ہیں سب کا اخراج ہو جائے گا آپ صحت مند ہو جائے گے وہ کہتے ہیں سرسائز ضروری ہے مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھاجپا کا ایک بڑا لیڈر کبھی کہا تھا ڈاکٹر ملوی مناہردوشی کہ آپ صحت مند رکھنے کے لیے یوگا کرنا ضروری ہے وہ یوگا جو برسش کسی کہتے ہیں وہ یوگا رام دیو کا یوگا جو اسی سال ستر سال کا بڑھا جو ہندوستان کے لوگوں کو اکثر سائز کا طریقہ سکھا کر وہ کہتا ہے اس میں شوگر کا علاج ہارٹ کا علاج وی پی کا علاج دوسرے امراض کا علاج کیشفن کا علاج اس میں ہے اس اس یوگا میں ہے وہ کو آپ سارے لوگ اس کے یوگا کو سنتے ہیں اور اس یوگا کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل میں لاتے ہیں جب یام دیو جی دلی آتے ہیں وہاں کا ڈی ایم بھی آتا ہے وہاں کے ایس بی بھی آتے ہیں ان کے یوگا کا طریقہ سنتے ہیں ان کے پروگرام کو لوگ دیکھتے ہیں کہ یوگا کیسے کیا جائے کیسے اقناب کو سوہستہ اور تندرست صحت مند رکھا جائے اسی یوگا کے تعلق سے منہ ہر دوشی نے کبھی کہا تھا کانپور کے ایک یوگا شویر میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا یوگا ضروری ہے کریں مرد بھی کریں عورت بھی کریں بچے بھی کریں جوان بھی کریں بھولے بھی کریں نوکری پیشہ بھی کریں سارے لوگ یوگا کریں یوگا کے مہد میں پہ گفتگو کیا تھا انہوں نے اخیر میں ایک ریوان بھی کیا تھا کہ میں جب مسلمانوں کی نماز پر نظر دولاتا ہوں جس نماز میں اسٹینڈنگ پوزیشن بھی ہے جس نماز میں ریکلیننگ پوزیشن بھی ہے جس نماز میں سٹنگ پوزیشن بھی ہے جس نماز میں سجدے کی حالت بھی ہے جس میں خیام بھی ہے جس میں رکو بھی ہے جس میں سجدہ بھی ہے پھر اٹھنا کئی بار کھڑا ہونا کئی بار رکو میں جانا کئی بار سجدے میں جانا پھر بیٹھ جانا ہاتھ کان کے کان تک اٹھانا نافرے نیچے پھر بانگ لینا دھیان کندریت کرنا جب کھڑے ہو تو سجدے کی جگہ پہ غور سے دیکھا ہے جب آپ رکو میں جائیں پاؤں پہ نظر رکھیں جب سجدے میں جائیں تو ناک پہ نظر رکھیں جب سلام کریں تو کانتے پہ نظر رکھیں جب بیٹھے قادہ میں تو گول پہ نظر رکھیں یعنی وہ کہتے ہیں جب میں نماز کے فنکشن پہ غور کرتا ہوں نماز کے اندر میں جو جو چیزیں ہیں جب اس پہ میں غور کرتا ہوں تو ڈاکٹر مرہار جوشی نے کہا میں مشورہ دیتا ہوں کہ مسلمانوں پہ کوئی دوسرا یوگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو نماز سے پنجگانا جو پڑھتے ہیں پاہمدی سے پڑھتے رہے چونکہ نماز کے اندر میں جو جو چیزیں ہیں نماز کے اندر میں جیسی ایکٹیوٹیز ہیں اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ نماز سے پڑھ کر کوئی یوگا نہیں اور جس پیغمبر نے نماز دیا ہے اس پیغمبر سے پڑھ کر کوئی یوگا ماسٹر یعنی کوئی طبیب اور کوئی ڈاکٹر نہیں دنیا کا سب سے بڑا طبیب مصطفیٰ جانے رحمت دنیا کا سب سے بڑا جوتر سب سے بڑا حقیم مصطفیٰ جانے رحمت سوست رہنے کے لیے جو تندرست رہنے کے لیے جو نماز کا شاندار نسخہ عطا دیا ہے اس کا کوئی چلاب کسی کے پاس نہیں ہے یہ نماز پنجگانوں میں ٹائم بہت کم لگتا ہے لیکن قوالیٹی کے اعتبار سے یہ ہمارے زندگی کی اتنی پری صلورت ہے اگر یہ نماز کی فضیلت پہ حدیث نہ بھی آتی نماز کی فضیلت پہ اولیو سالین سور نہیں بھی دیتے نماز کی فرضیت پہ قرآن کریم میں سیکھوں جگھوں پہ نماز کا چرچہ نہیں بھی ہوتا کیونکہ نماز میں قوالیٹی اسی موجود ہے جو ہماری صحت کے لیے ایسی ضرورت کی چیزیں ہیں تو ہم کھانے سے زیادہ نماز پر زور دیتے ہیں یہ کہتے ہیں زندہ رہنے کے لیے سے کھانا ضروری ہے جیسے مین ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے پیشا پکھانا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے ہمیں رات کی مین ضروری ہے اسی طرح ہماری جیون چریا میں اس نماز کو داخل کر دیا گیا ہے تمہارے مومن بنے رہنے کیلئے نماز ضروری ہے تمہارے صورت خطورت رہنے کیلئے نماز ضروری ہے چھسدہ لے کے پاہ تک کے سارے پارس کو سڈول اور سڈھے گل اور مناسب رہنے کیلئے نماز ضروری ہے نماز کی ٹوالیٹیز کا پتہ دعا چلا ہے جب سائنس دانوں نے نماز کے رکو پر غور کہا نماز کے سنسے پر غور کہا نماز کے احکام کی فوائد پر غور کہا اب تب پتہ چلا کہ نماز کے اندر میں جتنے کروڑوں فایف مزمیر اور فنہا ہے پہلے تو ہم یہی سنتے تھے کہ نماز ہم پر فرض ہے قرآن کریم میں جگہ اپنا جگہ آیا ہے قرآن کریم میں جگہ آیا ہے تمہیں ہم کوptьم کو اللہ نے عبادت کیلئے پیدا کیا ہے یا زمین تمہارے لئے آصمان تمہارے لئے اب تم ہو اللہ کی عبادت کے لئے یا دود تمہارے لئے یہ گوشت تمہارے لئے اور تم ہو اللہ کی عبادت کے لیے یہ سالن تمہارے لیے یہ دام تمہارے لیے یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے تم ہو اللہ کی عبادت کے لیے یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے اور ہماری پیشانی کا سجدہ اللہ کے لیے اللہ نے ساری دولتیں ہم کو دی ہیں اور تم نمازت پڑھو نماز پڑھنا فرضِ عاظم ہے نماز چھوڑنا سب سے بلا گناہ ہے قرآن میں تاقیم اصلا نماز خائم کر نماز قرآن کہتا قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے پھولے بیٹھے ہیں قرآن کہتا ہے جب جہنمی سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم کیوں پہنچے وہ جہنمی بولے گا یعنی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے ہم کو جہنم میں ڈال دیا گیا نماز کے بارے میں قرآن کہتا قفحہ حل مومنون یعنی کامیاب ہے وہ مومن جو نماز میں خشو اور خضویت تیار کرتے ہیں یعنی کوئی چپٹر قرآن کا ایسا نہیں ہے جس میں نماز کا چلچانہ ہو نماز پڑھنا فرضِ عاظم ہے حدیثِ پاکھ میں نماز کی فضیلت پہ آیا ہے جس کے دروازے پہ ایک نہر ہو اور روزانہ پانچ بار نہائے اس کے بطن سے مل اور کچھل کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی آقا فرماتے ہیں یعنی مثال پانچ وقت کی نماز کی ہے نماز کے ذریعے اللہ گناہ حکم مٹا دیتا ہے جیسے دروازے پہ تلاب ہے پانچ بار کوئی نہائے تو مل نہیں اسی طرح کوئی پانچ بار نہائے تو گناہ کا سارا مل کچھل ساف ہو جاتا ہے اللہ نماز کے ذریعے گناہ حکم مٹا دیتا ہے ایک فضیلت میں یوں آیا ہے جو نماز سے پنجگانہ پانچ وقت ادا کرتا ہو اس کے لئے جنت کی طرح سے کھول جاتے ہیں جو نماز پابندی سے ادا کرتا ہو اللہ قیامت کی سختیوں سے اسے بچاتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا نماز کے بارے میں جواب دینے میں بندہ کامیاب ہوگیا تو اگر کہتے ہیں فقد قد افلہا و انجہا و کامیاب اور بامراد ہوگیا نماز کے بارے میں جواب دینے میں مقام ہوا تو حضور جاتے فقدد خوابہ و خسرہ و حلاق اور تباہ و برباد ہوگیا آقا فرماتے ہیں بے نمازی جو نماز میں پڑھتا ہو اس کا انجام فیرون، حامان، قارون اور امیہ ابن قلف کے ساتھ ہوگا مسلط احمد کی روایت ہے کہ بے نمازی کا حشر گھٹیا کافر قرون کے ساتھ ہوگا قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا امیہ ابن قلف کے ساتھ ہوگا یعنی ان چار کافروں کا نام حضور نے لیا مثل نماز نہ پڑھنے کی مزمت کرتے ہوئے بے نمازی کا انجام حضور نے بیان کیا تمہارا حشر ان کے ساتھ ہوگا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ تتناک ازاد بے نمازی پہ ہوگا ان کافروں کے سامنے کھلا کرنے کا مطلب انہیں سلیل اور رسوہ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی گئی کہ تمہارا حشر ان کافروں کے ساتھ ہوگا آپ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بے فرماتے ہیں مزرگان دین فیرون کو چکے اتدار نے کافر بنایا سلطنت نے کافر بنایا بادشاہت نے کافر بنایا اس میں جو بادشاہت کی وجہ سے نماز نہ پڑے اقتدار کی وجہ سے نماز نہ پڑے جو منصف کی وجہ سے نماز نہ پڑے جو پردان اور مخیہ بننے کی وجہ سے نماز نہ پڑے جو فیدھائیت اور سانسد بننے کی وجہ سے نماز نہ پڑے جو کسی زمیندار اور چودرہت کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے زمینداری اور چودرہت کی وجہ سے اس کا حشر فیرون کے ساتھ ہوگا فیرون کو بادشاہت نے کافر بنایا تو جس کو اقتدار اور منصف کی وجہ سے نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے اس کا انجام کا فیرون کے ساتھ ہوگا ہامان فیرون کا وزین تھا جس کو نوپلی کی وجہ سے نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے یعنی میں صاحب چپراسی ہوں میں سکنڈ کا ٹیچر ہوں میں صاحب کالج کا پروفیسر ہوں میں کرمشاری ہوں میں بلوک کا آفیسر ہوں میں بلوک کا کپکلر کا ہوں اگر نوپلی کی وجہ سے نماز کی فرصت نہ ملے تو شارحینِ حدیث کہتے ہیں اس کا انجاب ہامان کے ساتھ ہوگا جو کہ ہامان غزیر تھا ہامان فیرون کا ملازم تھا ملازمت نے فیرون کی ملازمت نے اسے کافیر بنایا اس لیے جو شخص نوکلی کی وجہ سے نماز نہ پڑھتا ہو اس کا انجاب ہامان کے ساتھ ہوگا حدیث میں کہ جو قارون کے ساتھ انجاب ہوگا قارون بزنسمن تھا قارون تجارت کرتا تھا تجارت کے لیے سے دھیر قولتیں جمع کر لی چالیس سابی مل کر کے بھی اس کے خزانے کے کنجی کو اٹھانی پاتا تھا اتنی دھولتیں اس قارون کو اللہ نے دے دی تھی قارون پہلے توریت کا شاندار قاری تھا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا تھا وہ مومن تھا پہلے توریت شاندار دھنگ سے پڑھتا تھا یعنی لوگ توریت اس سے قرآن قریب اچھا قاری پڑھے تو آدمی کا پڑھتا ہوا قدر روک جاتا ہے اسی طرح توریت جو آسمانی کتاب ہے اس کا جانکار تھا وہ کون وہ قارون شاندار دھنگ سے توریت پڑھتا تھا لوگ ان کے توریت پڑھنے کو سمات کرتے تھے لیکن مال اور دولت کی محبت نے اتنی دولتیں اس کو ہو گئیں اتنا مال اس کو ہو گیا کہ اب زکاة اس کی نکلی تو زکاة میں ہی کون سارا مال نکل گیا تو اب اسی لالچ اور ہرس نے اسے کافر بنا دیا جنابِ نوسع علیہ السلام پر حلد الزام لگا دیا دوسری عورت کو انہوں نے مال دولت کا لالچ دھلا کے موسع علیہ السلام پر حلد الزام لگایا یا سوچ کر کہ سمات میں سلیل اور رسوہ ہو جائیں گے پھر دوبارہ یہ نہ بولیں گے مال کی زکاة نکالو چونکہ شریروں اور خدیثوں کا مزاج ہوتا ہے جو اسے سمجھانے والا ہوتا ہے اگر وہ نہیں سمجھ پاتا تو سمجھانے والے کو وہ سلیل اور رسوہ کرنا چاہتا ہے سمجھانے والے کو بے بزن بنانا چاہتا ہے سمجھانے والے کی حیبت اور شکایت کر کے سمات میں اسے الگ تھلک کرنا اور زلیل کرنا چاہتا ہے تاکہ زلیل ہو جائے پھر دوبارہ مجھ کو نہ سمجھائے کہ نماز پڑھو روزہ رکھو جیسے عالی علماء کے خلاف عام طور پر شریر قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں کیونکہ عالیم بولتا ہے نماز چھوڑنا حرام جھوٹ بولنا حرام شراب پینا حرام زنا کرنا حرام اب جو زانی ہے اس کو یہ برا لگتا ہے جو شرابی ہے اس کو برا لگتا ہے جو بے نمازی ہے اس کو برا لگتا ہے جب برا لگتا ہے تو اب وہ مولوی کی خامی تلاش کرتا ہے اب دوسروں کے سامنے بولے گا اس کا باپ تو نوپری کرتا تھا اس کے باپ تو دوسرے کے چپر پر گھاس چھوڑنی کرتا تھا اس کا باپ تو مزدور تھا مزدور کا پیٹھا آج مولانا بھر گیا اب یہ صاحب دوسروں کو سمجھا رہا ہے ان کا باپ بے نمازی ہے لیکن خاندان بے نمازی ہے یعنی وہ بے نمازی اس کی تخریر کو خاطر میں نہ لاکر اب وہ اچھا ہاتا ہے کہ اب اس کو زلیل کر دے کوئی نہ کوئی پہانہ نکال کر سماج نقبی بزن کر دے یہ عادت قارون کی ہے یہ عادت خرون کی ہے یہ عادت کفار و مشرقین کی ہے جو رہنماؤں پر زلیل کرنے کا پلان بناتا ہے جب رہنماؤں سے راہیں حق نکلاتے ہیں جنان جو اسی طرح قارون پر جب موسیٰ علیہ السلام نے کال زکاة نکال جب وہ زکاة نکالا تو دھیر سارا مال نکل گیا مال کی محفت نے اسے جناب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا انہوں نے ایک بدکار عورت کو مال پیسے کلالہ دلا کر موسیٰ علیہ السلام پہ زنہ کا الزام لگانے کے لئے تیار کیا اور بنی اسرائیل کو جمع کیا موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گیا چلیئے وہاں لوگ بیٹھے ہیں آپ واس و نصیحت کیے جی جناب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے واس کہنا شروع کیا اس واس میں آپ نے کہا اگر کوئی شادی شدہ زنہ کرے اسے سنگسان کیا جائے گا اور جو کمارہ زنہ کرے اسے سو درے مارے جائیں گے اب وہ قانون کھڑاؤ کے بولنے لگا یہ آپ کے سباؤں کے لئے ہیں یا یہ قانون آپ کے لئے بھی ہے تو آپ نے کہا یہ قانون سب کے لئے ہے چنانچہ اب وہ انہوں نے ایک عورت کو اشارہ کیا کھڑی ہو جاؤ کہا کہ فلا عورت کے آپ کے بارے میں کیا کہنا ہے وہ عورت کھڑی ہوئی اس سے کہا گیا تھا کہ جب میں ایسی بات کروں گا تو کھڑیوں کے الزام لگا دینا کہ موسیٰ علیہ السلام ایسا کیا ہے معاصل اللہ وہ عورت کھڑی ہوئی اللہ کے پیغمبر کی حیفت اس کے چلال سے تھرہ گئی اور سبان سے حق بول گئی کہ پھر قانون نے مجھے مال و سر کا لالف دلا کر اللہ کے پیغمبر پہ الزام لگانے کے لئے مجھ کو لائیا ہے مگر میں گواہی دیتی ہوں یہ الزام غلط ہے جناب موسیٰ سچ ہے وہ اللہ کے پیغمبر سچ ہے ان کا اس کام سے کوئی تعلق کوئی رشتہ نہ کا نہیں ہے قارون موہ کی کھایا قارون سلیل اور رسوہ ہو گیا وہ جناب موسیٰ پہ الزام لگانے کے لئے اسے پہلا پسوہ کلایا تھا وہ خود رسوہ ہو گیا بنی اسرائیل میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل گئے ہوں گے فرد مصورت سے کہ اللہ نے رسوہی سے مجھے بچایا لیکن جناب موسیٰ نے کیا تھا الہی اسے سمیل اور رسوہ کر دے جس میں اتنا سنگیل جنم مجھ پہ لگانے کے لئے ساتش رکی تھی اتنا برا شد یندر رچاتا اللہ نے کہا کہ میرے تخلی میرے کلیم میں نے زمین کو تمہارے قفزے میں دی دیا جناب موسیٰ نے کہا کہ زمین نگل جا اس قارون کو زمین قارون کو نگل دی چلی گئی جب قارون یہاں تک زمین میں تھسا یہاں تک تھسا تو قارون 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 زمین میں تھسا چلا گیا اس کے جو سرکے جمعال اور دولت زمین پہ چھوٹنے والے تھے قارون نے کہا کہ لگتا ہے کہ میری ساری دولت پہ موسیٰ قفزہ کر لیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے ساری دولتوں کو حکم دیا کہ قارون کے ساتھ وہ بھی زمین میں تھسا جائے تو قارون زمین میں تھسا چلا گیا ان کے سارے مال خسانے زمین میں تھسے چلے گئے اور وہ قیامت تک تھسا رہے گا اللہ نے اپنے کلیم کو بچایا اور قارون کو سلیل پر رسوہ کیا تو قارون کو تجارت کی مشہورفیت دولت کی فرامانی اور دولت کی پہتاعت نے دولت کی محبت میں اسے کافر بنایا ورنہ وہ تو تویس کا پہدرین قاری تھا وہ تو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والا تھا لیکن مومن ہونے کے تاہب بات وہ کافر ہو گیا دولت کی محبت کو اسے کافر بنایا تو اب اسے بزرگانے دین کہتے ہیں دولت وہ اسی طرح کماؤ جس طرح کہ پانی میں کشتی چلتی ہے لیکن جب کشتی میں پانی کھل جائے وہ کشتی دوب جاتی ہے تو کشتی میں پانی کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے تو پھر وہ کشتی منزلیں مقصود تک پہنچا دیتی ہے سوار کو لیکن اگر کشتی میں پانی پھوس جا رہا ہے تو جو سوار کشتی میں ہے سب کو دوبا دیتی ہے کیا مطلب مطلب ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کشتی پانی میں اور دل کے اندر دنیا کو داخل ہونے مت دے دنیا میں اس طرح رہو جس طرح یہاں سے کھانا لے یہاں سے کپڑا لے یہاں سے سر چپانے کے لئے گھر لے مگر دنیا کمانے کو زندگی کا مقصد مت بنا حرام طریقے سے دنیا مت کما دنیا کی مہت پر میں چوپیس ہر دی پھل کے مت رہ جائے دنیا کما تاکہ میں زندہ رہوں اللہ کی عبادت کر سکوں میں گھر بناوں تاکہ سر چھپاؤں اللہ کی عبادت کر سکوں میں کپڑا پہنوں تاکہ پردے کی چیز چھپاؤں میں اللہ کی عبادت کر سکوں میں کھانا کھاؤں تاکہ زندہ رہوں اللہ کی عبادت کر سکوں اسی طرح دنیا لے لیں اتنا دنیا لینے کے لئے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا دنیا لینے اتنی سے دنیا لینے کے لئے حرام کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حرام وہ کھاتا ہے جو تپڑوں کا مقابلہ چاہتا ہے حرام وہ کھاتا ہے جو مقنان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے حرام وہ کھاتا کماتا ہے جسے زمینداری کا مقابلہ کرنا ہے سامنے والے کے پاس ناس بھی گا ہے میں پیس بھی کا سمین خرید کر میں سب سے بڑا سمیندار بن جاؤں گا سامنے والے کے پاس سیکل ہے میں موٹر سیکل خریدوں گا سامنے والے کے پاس وائک ہے میں کار خریدوں گا ان کے پاس چھوٹی کار ہے میں پڑی کار خریدوں گا یعنی جو سمان کا مقابلہ جو اپنے گھر کو سمان سے بھڑنا چاہے گا جو لباس کا مقابلہ سمین کا مقابلہ گاری کا مقابلہ بیٹی کی شادی مسئلے پانچ سو آدمی کو کھلایا میں پانچ ہزار آدمی کو کھلاوں گا اس کے لئے مال حرام چاہیے ہر حلال طریقے سے فرامانی نہیں ملتی ہے حرام طریقے سے آدمی رات و رات مالدار بن جاتا ہے جب تک کہ دوسروں کی پیکٹی پہ ڈاکا نہ ڈالا جائے جب تک کہ ایٹی ایم نہ لوٹا جائے جب تک کہ دوسروں کی زمین کو غصب نہ کیا جائے مال حرام سے آدمی بے تہاشا دیکھتے ہی دیکھتے سرخ ساؤکار بن جاتا ہے تو بے تہاشا مال آدمی کو دبا دیتا ہے اسے نماز پڑتا تھا نماز چھوڑا دیتا ہے بے تہاشا مال آدمی کو آدم کا گستاق بنا دیتا ہے اپنے پیرو موسیر اور خانقہوں سے دور کر لیتا ہے مال کی محبت والدین کا گستاق بنا دیتی ہے مال کی محبت آدمی کو حرام خور بنا دیتی ہے مال کی محبت آدمی کو تباہ پر پاہ پت اخلاق بنا دیتی ہے مال کی محبت بڑھتی جائے گی اولاد اور والدین سے دوریاں بڑھتی جائے گی رشتہ داروں سے دوریاں بڑھتی جائے گی اپنے پلوسیوں سے دوریاں بڑھتی جائے گی مال دولت کی محبت میں حسد بڑھ جائے گا مال دولت کی محبت میں کھمل بڑھ جائے گا مال دولت کی محبت میں غصہ بھی بڑھ جائے گا مال دولت کی محبت میں مد کرنے میں آنکہ دوسروں کی عزت خراب کرنا چاہے گا اپنی شان پڑھانے کے لیے وہ دوسروں کا نام بگار کے بولے گا وہ دوسروں کی برائی برسار عام کرے گا تاکہ لوگ جان لیں کہ سب سے اچھا میں ہوں یہ فلا فلا ایسا ہے وہ مولوی ایسا ہے وہ موسیم ایسا ہے وہ پیر ایسا ہے وہ مولوی ایسا ہے وہ نقیب ایسا ہے تاکہ جان لیں کہ سارے لوگ بورے ہیں اور میں اچھا ہوں یعنی اپنے ستھرا بننے کے شوق میں وہ غیبت کا بازار کرنا کرتا ہے وہ اپنی زمان کو چغل خوری اور حرام جملی سے بفر لیتا ہے وہ دوسروں کو زلیل کرنا چورہے پہ دس آدمی کے بیچ میں ان کا نام بگاڑ کے بولنا ان کا خاندہ لے کر ان کو گالی دینا تاکہ لوگ جانے کہ میں سب سے بڑا سپیریل میں ہوں دولت کے اندر میں آگ ہوتی ہے اور آگ غصے کو جنم دیتی ہے پات پات میں غصہ کرنا نوکر کو زلیل کرنا پروسی سے جھگڑنا دوسروں کو اوقات یادی لانا یعنی مال جب دل میں خوس جاتا ہے مال کی محبت تو آبھی کو جلا کے رائد کر دیتی محبت سارے اخلاق کو جلا دیتی ہے سارے اعصاد کو جلا دیتی ہے ان کی ساری نیٹیوں کو ہوا جلا دیتی ہے ان کی سارے اخلاق ان کی ساری موریلٹیز کو جلا کے رائد کر دیتی ہے اسی لیلی خودشوں کو نے کہا کہ مال کبڑا مگر مال کے لیے زندگی وقت مت کر دینا وانا یہ مال تباہ کر دیگا جیسے قارون کو مان میں تباہ کر دیا وانا طورتہ پہترین قاری وہ قافر کیسے ہو گیا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانی والا موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار کی تا ہو مگر وہ مان میں اسے قافر بنا دیا اب مان نے تجارت میں اس کو قافر بنایا وہ بزنسمن تھا اس میں جو بزنس کی وجہ سے نماز چھوڑ دے اس کا ارجام قارون کے ساتھ ہوگا جو مان سجانے سوارنے کھیتی کرنے گھر میں لانے تیار کرنے لگانے چوپیس ہنٹے اسی کی جو نظر ہو جائے یعنی بیج بونا حل چلانا پانے ڈالنا خالد ڈالنا اسی لگرانے کرنا پھر کھیتی کاٹنا پھر تیار کرنا منڈی پہ لے جانا اسے بیچنا پھر نئی کھیتی لگانا یعنی جو چوپیس ہنٹے اسی تانے پانے کنے میں پر زندگی لگا دیں کب رمضان آیا کب جمعہ آیا کب نماز کا وقت گیا اس کا خیال تک نہ رہے یعنی اسی کی پر ہم سے فاکستا جانے سوارنے میں اس کا سارا وقت خرچ ہو جائے تو پھر وہ شخص سے ایک دن ایسا آئے گا اپنے مذہب کو ہی پورا کہنے لگے گا اپنے مذہب کو ہی پورا کہنے لگے گا مذہب کے بارے میں غلط تصف پہلے غلط شک دیواز میں آئے گا پھر دھیرے دھیرے وہ شخص یقین میں بدل جائے گا اس کے بعد وہ کفر کر جائے گا مال کی محبت کا آغاز نماز چھوڑنے سے ہوتا ہے اور اس کا انجام کفر پہ پہنچ جاتا ہے یعنی پہلے بولتا ہے جو نماز چھوڑ دیا اللہ معاف کر دے گا نماز چھوڑ دیا تو کنہ ہوا میں کفر تو نہیں کیا میں نے بدل کی پویا تو نہیں کی لیکن دھیرے دھیرے یہ شخص اتنا قیراتا جاتا ہے کہ اخیر میں اس کا انجام کفر تک پہنچ جاتا ہے اس لئے مال اگر اللہ اپنے فضل سے دے دے تو اللہ رب العزت اس مال کی تباہی سے بندے کو بچاتا ہے لیکن جو آدمی اپنے زد سے مال لینا چاہے اور زد سے مالدار بننا چاہے تو پھر میں جیسے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں ایک مالدار کا واقعہ درجہ ہے حدیث پاک میں بھی اس کا واقعہ درجہ ہے اکثر خطبہ اکثر علماء اس کو بیان کرتے رہتے ہیں مگر ہم لوگوں نے بیان کو صرف سنتو لیا مگر تیل سے اندروں بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جیسے بھی ہو ایسے مالدار بن جانا ہے یعنی زندگی گزارنے کے لئے مال چاہے نہیں نہیں بلکہ مال ہمیں چاہے زیادہ مالدار بننے کے لئے اور مال کی نوائش کے لئے سماج میں سب سے سپیریر بننے کے لئے جانب سالبہ وہ مسجد کا قبوتر کہلاتے تھے یعنی اس قدر مسجد میں زیادہ ٹائم وہ گزارتے تھے کہ لوگوں نے اسے محبت سے مسجد کا قبوتر کہنا شروع کیا تھا یعنی مسجد کا قبوتر کہلاتے تھے مسجد میں جاتے نماز پڑھتے اکثروقات مسجد ہی میں رہتے نمازِ فجر پڑھتے اور جلدی سے گھر چلے آتے ایک دن حضور نے ان سے پوچھا سالبہ تم نمازِ فجر پڑھنے کے بعد جلدی گھر چلے جاتے ہو تا سرکاہ وہ رونے لگا آنکھ سے آنسوں کے ندرے چھلک پڑے سبر کا پیمانہ جیسے لبریز ہو گیا ہو سالبہ کہنے لگا حضور غربت نے مجھ کو اس قدر تنگ دیا کہ ایک ہی کپڑا میرے پاس ہے میں اس کپڑے کو پہن کے نمازِ فجر پڑھنے آتا ہوں پھر جب میں یہاں سے لوٹ کے گھر جاتا ہوں تو اسی کپڑے کو اپنی بیوی کو کھول کے دیتا ہوں وہاں بیوی اسے پہن کے نماز پڑھتی ہے جنابِ سالبہ سے حضور نے کہا کہ سبر کرنا کیا مطلب یہ دنیا آج ہے کل ختم ہو جائے گی جس طرح دنیا کل ختم ہو جائے گی اسی طرح یہاں کی مسئیبت آج ہے کل ختم ہو جائے گی اور جو سبر کر لے اس سے بڑا بلمان اس سے بڑا تھنوان کوئی نہیں ہے جیسے آج کوئی ہمیشہ دنیا میں جوان نہیں رہتا جوان یہ آج ہے کل پڑھاپے میں بدل جاتی ہے ابھی رات ہے یہ رات دن میں قتم ہو جاتی ہے دن ہے دن کے بعد رات آ جاتی ہے ابھی جارے کی کڑھاکی کی سردی جارے کی موسم کی ابھی دینے دینے گرمی اب آنے لگی ہے اور پندلہ دن کے بعد فین چلنے لگے گا اور پندلہ دن کے بعد آدمی گرمی سے پریشان ہو جائے گا پھر وہ اس جارے کو یاد کرنے لگے گا یعنی موسم ایک حالت پہ نہیں رہتا رات ایک حالت پہ نہیں رہتی دن ایک حالت پہ نہیں رہتا دنیا کی ساری چیزیں عدلتی اور بدلتی رہتی ہے کل جو زمیندار تھا آج غریب ہو گیا کل جو اس کے گھر میں گائے چراتا تھا وہ آج پچاس بھی کا زمین کا جوتنے والا بن گیا کل جن کے ہر میں کوئی گوڑی میں گائے چراتا تھا آج وہ پچاس کے ہر کے بھنگلی میں آرام کر رہا ہے اور کل جو زمیندار راجہ تھا اس کا بیتا آج گلی میں سیکٹر نو میں نویڈا میں جاکہ ریشہ اور ریڑی چلا رہا ہے یہ دنیا میں کوئی چیز ایک حالت پہ نہیں رہتی ہے آپ یہ تھوڑا سا صبر کر لیں جیسے کانکی کی سردی ہے اللہ کو گالی نہیں دیں موسم کو کالی رہی دیں اپنے آپ کو کافر ہی بنانے لباس نہیں ہے تھوڑا سا صبر کر لیں آگ کے پاس بیٹھ جائے دوسروں سے کمبل مانگ لیں یعنی صبر کر لیں جہاں ہمیشہ نہیں رہے گا سہلاب آیا گھر بے رہا آئے اب فصلیں چل رہی ہیں اللہ کو کالی نہیں دیں توہا سا صبر کر لیں سہلاب آیا ہے قطب ہو جائے گا آندی آئی ہے قطب ہو جائے گی آندی آئی ہے جھنجلائے نہیں گھبرائے نہیں آندی سے لڑنے پہ سینہ کان کے نہ کھڑا ہو آندی آئے تھوڑا سا جھو جائے سمین پہ لیٹ جائے آندی آئی ہے چلی جائے گی اسی طرح یہ بیماری ہے بیماری آج آئی ہے کل خطب ہو جائے گی کہ انسر کا مرض ہے بطن گل گل کے گر رہا ہے کب تک گرے گا سو سال پانچ سو سال نہیں نہیں یہ تو چند سال کی کہانی چند مہینے کی کہانی ہے توڑا سبر کر لے تکلیف ہوگی درد ہوگا سبر کر لے بندہ غربت ہے بچوں کو کھانا پینا کھنا نہیں پا رہے ہیں توڑا سا سبر کر لے آدمی غریبی ہے رشتہ دار نے دعوت دی ہے ان کی شادی میں گفت نہیں ہم لے جا پائے توڑا سا بندہ سبر کر لے سبر کر لے توڑا سا اس کے بعد کوش شادی ملے گی اس کے بعد مستر ترائے گی اس کے بعد پھر کیا ہوگا یہ مصیبت کے دن ختم ہو جائیں گے مہین آدمی سبر ہی کر پاتا ہے پیماری میں گالی دینے لگتا ہے موسم خراب ہوا گالی دینے لگتا ہے طبیعت خراب ہوئی گالی دینے لگتا ہے غریبا گھرپتائی گالی دینے لگتا ہے مال تھوڑا گھٹا آدمی کا دل چوٹ جاتا ہے سبر میں اتنی طاقت ہے کہ مولا علی نے کہا تھا جس طرح سر اور گھر ہے دونوں مل کے جسم بنتا ہے اسی طرح سبر اور ایمان ہے کہ مومن بنے رہنے کے لئے سبر ضروری ہے یعنی گناہوں پہ سبر کرنا دین چاہتا ہے شراب پیلو بس طرح دھیرج رکھ لے دین چاہتا ہے فلا عورت کا ہاتھ پکڑنو درہ دھیرج رکھ لے سبر کر لے دین چاہتا ہے کہ فلا خوصورت کرکی کو اور میں اپنے چامیش حبر کر دو میں اپنے آپ کو بے قابو پا رہا ہوں ایسا لگتا ہے کہ اپنا ایمان پیش دوں مگر پر لڑکی مل جائے مہاد اللہ مگر تھوڑا دھیرج رکھنا سبر کر لیتا وہ جو جذبات کی آمدی ہے وہ ختم ہو جائے گی جو حیجن بپا ہے دماغ میں وہ ختم ہو جائے گا صرف سفر ترکار ہے تھوڑا سبر کر لے وہ حیجان ختم ہو جائے گا وہ جو بدن میں آگ لگی ہے وہ سرد ہو جائے گی سبر کر لے اگر سب نہیں کرے گا ایمان لوٹ جائے گا دین دھرم لوٹ جائے گا ماباب چھوڑ جائے گا اپنا سماد چھوڑ جائے گا وہ ناجمان چھوڑی جو کسی کافر کو اپنا دیل دے دیتی ہے اسی کا مذہب قبول کر کے اللہ کو پوجھنے والی و خود کا پرستار بن جاتی ہے و پیشمار پیشمار بودوں کے سامنے سجدت سر ٹیکنے لگتی ہے صرف ایک گھڑکی کی محبت میں جبکہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی چار دل دوس موشن ہو تو چہرہ کالا ہو جاتا ہے ایک مہینہ بخار ہو تو اندر کا بلٹ سوک جاتا ہے چہرہ کالا ہو جاتا ہے اگر بلٹ نہیں بھی سوک ہے بخار نہیں بھی آئے تو تس سال کے بعد جب بڑھاپا دستگ دے گا تو بڑھاپے میں بدر کے چمرے لٹک جاتے ہیں بدر کے چہرے کا چمرہ جھوڑی لگتا ہے اور آدمی اب بخور صورت عورت ہو وہ بزورتی میں بدل جاتی ہے بس تھوڑا صبر کر لیں صبر کرنا اگرچہ مشکل کام ہے لیکن وہ مشکل کام بشمار پشاہدھی کا راستہ آسان کر دیتا ہے آدمی کو بشمار گناہوں سے بچا دیتا ہے صبر آدمی کو نیا خوصلہ دیتا ہے صبر آدمی کو جہنم سے بچا دیتا ہے صبر آدمی کو گفر سے بچا دیتا ہے مگر صبر کرنا بہت مشکل کام ہے اسی مشکل کام کو کرنے والا ہی بلا کارنامہ انجام دیتا ہے اس لئے کھڑا کے کہ سربی پہ صبر گروپل پہ صبر جوانی پہ صبر شراب اور جناکالی پہ صبر مسئیبت اٹھا کے گناہ کرنے مسکرنے کی کرنے پہ سبب سبر کر لے آنی پرفکات کے بضوح کر کے نماز پڑھے گا سبر کر لے پانس دن کا فاقر ہے گا تو بھی بضوح نہیں چھوڑے گا وہ سبر کر لے تو ہزار گناہ سامنے آکے کھڑا ہو جائے کہ آن اٹھا کے نہیں دیکھے گا سبر کو جندگی کا حصہ منا دیا جائے سبر کو بالکل گرہ مان کے باندھ لیا جائے ہزار کوئی غصہ دلا رہا ہے وہ سبر کرے سارا ساری آنڈی ختم ہو جائے گی سامنے والی عورت ہزار خستہ دلا رہی ہے مہر میں کپڑا کھول کے ننگا نہ ہو جاؤ لیکن میں سبر کر لوں یا سبر آدمی کو بادشاہ بنا دیتا ہے یا سبر آدمی کو استدار بنا دیتا ہے یا سبر زلیلوں کو بھی سردار بنا دیتا ہے اور بے سبری سردار کو زلیل بنا دیتی ہے اور بے سبری بادشاہ کو محتاج بنا دیتی ہے اور بے سبری صحبے اقتدار کو اقتدار سے محروم کر دیتی ہے اور بے سبری امریکہ کے صدر کلیٹر کو زلیل کر دیتی ہے اور سبر سماج کے غریب بھرانے کے فرد کو سماج کا قائد اور رہنمہ بنا دیتا ہے اس بات کو ہمیشہ نوٹ کر کے رکھیں گے حضور نے ہر موقع پر سبر کا پیغام دیا ہے جیسے جن سالبہ نے کیا کہا حضور ایک ہی کپڑا ہے میں نماز پر کے گھر جاتا ہوں اپنی بیمی کو دیتا ہوں وہ اسی کپڑی کو پہن کے نماز پڑتی ہے رونے لگا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اب حضور نے کہا کہ سبر کرنا لیکن حضور سے زید کروا کے انہوں نے دعا کی ترخواست کر دی حضور اب سبر کا پیوانہ چھلک پڑا ہے اب مجھ سے سبر نہیں ہوگا آپ دعا کر دیں کہ مجھ کو مال من جائے میں دولت مند ہو جاؤں میں صدقہ کروں گا میں خیرات کروں گا میں اس مال کا استعمال اچھی راہ میں کروں گا حضور آپ میرے لئے دعا کر دیں اور بہتر ہے مجھوں نے کہا کہ نہیں حضور دعا فرما دیں تو آقا علیہ السلام نے دعا کر دی ان کی زبر تو حضور کی دعا تھی وہ دعا اس قدر پاپِ اجابت سے تکرائی کہ سالبہ پھوٹ مالدار ہو گیا کتنا بڑا مال والا ہوا کہ اب مال کا مدینے میں رکھنا دشوار ہو گیا اب وہ مال کی سورکشہ کے لیے بہت شہر سے دور تحاد جنگل میں جا کے انہوں نے اپنے جانور کو پالنا شروع کیا کیونکہ شہر میں رہنا مشکل ہو گیا اب اس قدر پھنگریاں زیادہ ہو گئی کہ اب اس کی دیکھ ریکھ کرنے میں وقت گزرنے لگا پانچ وقت مسجد کا کبوتر کہلانے والا دو ٹائم نماز کے لیے آنے لگا پھر مال اتنا بڑھا کہ دو ٹائم آنے والا اب ایک وقت آنے لگا پھر اتنا مال بڑھا کہ ایک وقت آنے والا جمع جمع آنے لگا پھر اتنا مال بڑھا کہ مہینے میں ایک وقت آنے لگا یعنی مال میں مال کی محبت نے اسے اس قدر مصروف کر دیا کہ مسجد نبی کی بابرکت فضاؤں سے دور کر دیا نماز پنجگانہ کی برکتوں سے دور کر دیا حضور نے کہا تھا سالے بعد تیرے حق میں غریبی پہتر ہے صبر کر لینا مگر صبر انہوں سے نہ ہوتا کہا وہ کیا کہا تھا کہ میں صدقہ کروں گا میں خیرات کروں گا اگر مال مجھ کو مل جائے تو میں خود غریبوں میں بانٹوں گا انہوں نے فادہ کیا تھا میں بانٹوں گا جیسے آج بھی بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں تو عالموں کے پاس آنا پیر کے پاس جانا مسجد میں نماز پڑھنا ایک گھنٹہ بیٹھ کا دروش شریف پڑھنا ایک گھنٹہ بیٹھ کا دروش شریف پڑھنا جیسے بہت سارے لوگ ہمارے چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہوتے ہیں جو ناب پڑھتے ہیں تو شروع شروع میں ناب پڑھنے آتے ہیں یا خطاب کرنے آتے ہیں تو شروع شروع میں خوب ایک بڑھتا تذبیح پڑھنا لیکن جیسے جیسے بسروف پڑھتی چلے گی اب وہ تذبیح بھی چھوٹ جاتی ہے نماز پنجگانہ بھی چھوٹ جاتا ہے اب وہ اپنے آپ کو اس فیلڈ کا ایکسپورٹ اور ماہر کہلانے لگتا ہے پہلے شروع شروع جب پروڈرام کم چلتے ہیں جب مال کم رہتا ہے تو عالمی خوب سجدے میں پڑھا ہوا ہے خوب تذبیح کے دانے گن رہا ہے وہ کہاں بولتا ہے مال مجھ کو مل گیا تو میں خیرات کروں گا ایک سو ملا تو میں دس خیرات کروں گا ایک ہزار ملا تو میں پچیس خیرات کروں گا جو مال دے گا اس کا 25% میں خیرات کر دوں گا محمد صاحب میں نے باتا کر لیا اللہ سے مال مجھ کو ملا تو میں 25% میں خیرات میں خرچ کروں گا جب اللہ اپنے خضل سے مال دے دیتا ہے 25% کا کیا مطلب ہوا ایک لاکھ اگر اللہ نے دیا ہے اب وہ پچیس ہزار پر خیرات کرے گا اب وہ ایک لاکھ میں پچیس زر میں دی دوں گا غریبوں کو یعنی وہ پہلے شروع شروع ایک دو ماہ دیتا ہے اس کے بعد پچیس ہزار دو ماہین دو سال کا پچاس ہزار زکاة الگ یہ وعدہ کیا یہ الگ اب پھر اس کے بعد پھوپ کو جھنیلا کے چھوڑ دیتا ہے وعدہ بھول جاتا ہے اب وہ مان کی محبت میں اب وہ صاحب سرگرنا ہو جاتا ہے وہ وعدہ تو دیتا ہے اہد شکنی کر جاتا ہے چنانچہ زنہ سالوہ نے کہا کہا تھا مال مجھ کو ملا تو میں خوب خیرات کروں گا حضور نے سبر کرنے کے لئے کہا تھا سبر نہیں کیا دعا کروانی اس قدر مال پڑھا کے اب مسجد نبی ہی چھوڑ گئی اب وہ مہینے میں ایک بار آنے لگا اسی طوران زکاة کی آیت نازل ہوئی سالوہ کے پاس حضور کا قصر پہنچا کہ مال کی زکاة نکال مال اللہ کی امانت ہے جو اپنے بندوں کو دیتا ہے اس مال میں غریب بندوں کا حق ہے مالداروں سے لیا جائے گا غریبوں میں بانٹا جائے گا تیرے ہی غریب بندوں کی خورات تجھ میں تُو تیرے مال میں رکھ دیا گیا ہے تُو زکاة نکال تیرا مال باکھ ہوگا غریبوں کی خورات ہو جائے گی تیرا غریب بھائی کھائے گا اسیلس یہی ہے دنیا کا نظام مالداروں سے مال لیا جائے گا غریبوں میں پاٹا جائے گا تاکہ وہ غریب بھی تمہارا بھائی ہے پھر تمہارا مال کھا کے وہ دنیا میں زندہ رہے تم کو عجر بھی ملے گا تیرا مال بھی بڑھے گا غریبوں کی خوراک بھی مل جائے گی یہی ہے زکاة کا مطلب یہی ہے گشن کا مطلب زکاة کے مطلب پیوریفیکشن یعنی مال پاک ہو جائے گا اور دل بھی پاک ہو جائے گا کیونکہ مال کی محبت دل میں ہوتی ہے مال وہاں خرچ ہوتا ہے دل یہاں دکھنے لگتا ہے آپ نے دو چار دس روپے خرچ کرتا ہے آپ دل یہاں دکھتا ہے دل مال کا کنیکشن یہ دل سے ہوتا ہے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو زکاة کے مطلب پاکیزگی زکاة کے مطلب پیوریفیکشن پیوریفیکشن آف نیلت پیوریفیکشن آف ہارٹ پیوریفیکشن آف مائن یعنی زکاة نگالے سے مال کی پاکیزگی دیمار کی پاکیزگی اور سب سے بات کر دل کی پاکیزگی ہوتی ہے اس میں قرآنِ قریب میں جگہ پا جگہ نماز جلائی ہے زکاة دینے کی مطلب تاقید کی گئی ہے مال خرچ کرنے کی طرف تہچوں کی لائی گئی ہے جو لوگ اللہ کے رواء میں مال خرچ کرتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں اُولفِ قون افی صوی اللہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور یہ وسیلے سے اس کی آئی ہے تاکہ مال خرچ ہوتا جائے گا مال بڑھتا جائے گا اور تیری بھی مال کی محبت سے سیف ہوتا چلا جائے گا اور جو جتبہ زیادہ مال کی محبت میں غرق ہوگا وہ دانتہ سے پکڑ کے مال رکھے گا سرور ہو جائے اربوں کا سخنہ دیکھے گا اربوں ہو جائے کھرموں کا سخنہ دیکھے گا پانس دکان ہو جائے دسویں دکان کی تمنہ کرے گا جس طرح ایک بادشاہت ملے دوسر ملکی کی بادشاہت کی تمنہ بادشاہ کرتا ہے وہ ساتھ مالک کا بادشاہ بننے کے بعد بھی پیٹ نہیں بھرتا ہے حضور نے اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا لَوْقَانَ اِبْنِ آدَم لَئِبْنِ آدَمْ بَادِيَانِ مِّمْمَال لَفْتَفَا سَلَاسَا حضور نے کہا تھا کہ آدم کے بیٹے کی یعنی آدمی کو اگر دو جنگل بھی سونے کا ملیائے تو بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا وَا تیسرے جنگل کی تمنہ کرے گا وَحَلَا يَبْلَا وَجَوْفَبْنِ آدَمِ اِلَّا تَوْرَا سوائی مٹی کے آدمی کے پیٹ کو کوئی چیز بھر نہیں پائے گی یعنی جیسے وہ مرے گا قبر میں جائے گا وہی مٹی اس کے پیٹ کو بھر لے گی وَانا جب تک دنیا میں زندہ ہے ایک ہے تو دو کی حوث دو ہے تو چار کی حوث کروڑ ہے تو عرب کی حوث عرب ہے تو خرب کی حوث اسی یہ حوث میں آگی مقتلع ہو جائے گا پھر ہوتا کیا ہے یعنی مال کسرتِ مال کی طلب نے تجھ کو حیلا کیا یہاں تک کہ موت آئی قبر کا تم نے مو دیکھا سارا مال رہ گیا دنیا میں بچے کو ایش کرنے کے لیے اور اپنے ساتھ و گناہ کا بوجھ لے کے اب حساب کے داخلے چلے جاؤ اسے مال کی محبت سینے میں داخل نہ ہونے پائے مال دل میں نہ رہے مال باہر رہے اندر نہ رہے جنابِ صالحات نے سکات میں جب مال نکالا بہت سارا مال نکل گیا اب وہ کیا کہنے لگا یہ تو ٹیکس معلوم ہوتا ہے یہ تو ٹیکس لگ رہا ہے کیا مطلب دعا کی گئی مال بڑھا اب پھر اسی کا بدلہ جیسے ٹیکس لگ رہا ہو یعنی جو سکات تھی تاکہ مال بھی پاک ہو جاتا اور مال اس کا پڑھ جاتا لیکن وہ نے اس کو بوجھ سمجھا ٹیکس سمجھ لیا جس طرح آج بھی بہت سارے لوگ سکات نکالنے کو اوشو نکالنے کو ٹیکس سے سمجھتے ہیں جب مالنا دربازے پہ آ جائے تمہارے پاس ایک ہزار کنتر مکی ہوئی ہے اگر آسمان کے پانی سے اوبجہ ہے تو دس کے جی میں ایک کیجی نکال اگر پانی خرید کے پٹایا ہے تو دس کے جی میں ایک کیجی نکال اوشو اور نصف اوشو منسیری کا تصور کچھ بھی نہیں ہے شریعت میں اوشو یا نصف اوشو آسمان کے پانی سے ہو تو پھر دس میں ایک اور اگر پانی خرید کے ہو تو بیس میں ایک نکال یہ بتائیں کہ اس کے پاس ایک ہزار کنتر خاصل پائدہ ہوئی ہو اب وہ بیسوں حصہ کتنا نکلے گا دسوں حصہ کتنا نکلے گا اب وہ کیا سمجھتا ہے بلکل دل اس کا چھوٹا ہو جاتا ہے چہرہ گستے سے کالا ہو جاتا ہے مولانا کو دیکھا چہرہ تم تمہ جاتا ہے آج جب وہ پانچ کنتر مال نکالا اچھار کنتر دیا پانی لینے لگتا ہے اور پھر اس کو اتناد مہن اس سے کوئی چڑھا سرٹیبری چھا کر پھر وہ باتیں کبھی لگتا ہے ایک بار جان جا پھر دوسری بار اس کو وہ ٹیکس ہمیں لگتا ہے یعنی مدرسل کو بورا کہنا زکاة کو بورا کہنا تاکہ مولی پھر دوبارے دروازی پہ نہ آئے اور پھر سارا مال میں خلق کر جاؤں تو چار تس سال اللہ مال دیتا ہے اس کے بعد فصلوں کو چلا دیتا ہے سہلاف میں تبا کر دیتا ہے چونکہ اللہ رب العزت نصبی سال چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد جب بندوں کو پکڑتا ہے بندوں کی بنیاد کار دیتا ہے بندوں کو تانے تانے کو ترسا دیتا ہے حدیث میاہ ہے کہ روٹی کی حصد کر ورنہ روٹی جس کون سے روڑ جائے گی پھر دوبارہ لوڑ کے نہیں آئے گی اچھر دانے کی حصد کر جو اللہ فصل دے اس کو اللہ کی راہ میں نکال ورنہ دس سال اچھی فصل دے گا اس کے بعد جب فصلوں کو چھوڑے گا پھر دانے دانے کو ترسا دے گا جیسے سلاف میں سنیر کی فصلیں جل جاتی ہیں کھیتی بھی کلکٹی ہی کی معنی ہو جاتی ہے اب جو کھیتی گھر میں آنے والی تھی گھر میں آنے کے قریب تھی اب فصل پک چکی تھی اب کٹ کے گھر لاتے اچانک سہلاف آتا ہے اچانک خطرناک موسم آتا ہے اور ساری فصلوں کو وہ موسم تبا کر دیتا ہے یہ سزا ہے بندوں کے لئے جو بندے زکاة نہیں نکالتے ہیں جو مالک کی محبت سے سینہ ناپا کر لیتے ہیں جو مالک کو دان سے پکڑ پکڑ کر رکھتے ہیں مالک کی محبت میں قدرستہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بندوں کو سزا دیتا ہے ہمیشہ نہیں وہ کبھی کبھی کیونکہ ہمیشہ سزا جہنم کی آگ میں دنیا میں کبھی کبھی جھلک دکھلاتا ہے کہ جو سزا وہاں ملنے والی ہے اسی کی جھلک یہاں میں دکھلاتا ہوں نیکوں کو اللہ عزت دیتا ہے کرامت سے نوازتا ہے دوسروں کے دل میں اس کی مقمولیت دے دیتا ہے تاکہ لوگ جانے کہ نیکی کا انجام یہاں یہ ملا ہے شہرت کی صورت میں مقمولیت کی صورت میں عزت کی صورت میں لوگوں کے دل میں اس کی اہمیت کی صورت میں کرامت کی صورت میں نیکی کا یہ چھوٹا سا انعام دنیا کا ہے پڑا انعام مرنے کے بعد وہ جنت کی صورت میں کہ حد نگاہ تک جنتی کا اپنا مکان ہوگا اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ شرابیاں و بدکاروں کو دنیا میں چھوٹی سی سزا دیتا ہے وہ سمکو نہیں کسی کسی کو جب اللہ چاہتا ہے کیونکہ بھرپور سزا تو قیامت کے دن ملے گی جہنم کی آن میں دنیا میں ان کی صحت چھین کر اسے تانے تانے کو ترسا کر اس کی اولاد کو نافرمان بنا کر اس کی زندگی سے سنجی خوشیوں کو چھینشے اللہ بتاتا ہے برای کی سزا یہ ہے اولا عذاب الاخرت اکبر آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو بہت بڑا عذاب ہے اور پندہ اسی دنیا کے عذاب کو ب pięco سلوجنے لگتا ہے جبکہ اس دنیا کا عذاب چاہے فصل تباہ ہو جائے چاہے مال تباہ ہو جائے چاہے مکان سرخلے میں دھل جائے یا چاہے زمین ندی میں کٹ کے زمین پنجر ہو جائے یہ دنیا کی چھوٹی سی سزا ہے والا عذاب الاخرت اکبر آخرت کا آزاد بہت بڑا ہے یہ دنیا بدلی کی جگہ نہیں ہے یہ دنیا آخرت کی ایک چھلک دکھلاتی ہے نیپوں کو اچھا اینام صحت کی صورت میں مقبولیت کی صورت میں عصد کی صورت میں اور دنوں کو صحت چھین کر والات کو پاکی بنا کر اس کی طولتوں کی موجودگی میں بیچینی کی آگ میں جلا کر اس کو اللہ بدعملی کی سزا دوسروں کی عبرت کی خاطر دنیا میں دیتا ہے کبھی کبھی تاکہ دنیا جانتے لوگ جان لیں کہ مرنے کے بعد سزا ہے اور جو اللہ آسو کی سزا دیا ہے وہی اللہ بڑی سزا وہاں دے گا جو مال کی محبت بندے کو تباہ کر دیتی ہے سالے باق پر زکاة کلتا قاسد پہنچا اس نے کیا کہا تو ٹیک سے معلوم ہوتا ہے ٹھیک ہے میں سوچوں گا میں غور کروں گا پھر میں بات میں نکالوں گا سوچتے رہو چندہ کے لئے ہم لوگ جاتے ہیں دوستو مہمان رسول کھاتے ہیں مدرسے میں جلسہ کروانا ہے آپ دس بچے کی پگڑی دے دیں اچھا ٹھیک ہے حضرت آپ آگئے ہیں میں سوچوں گا میں غور کروں گا مسجد تعمیر ہو رہی ہے آپ حضور خانہ بنا دیں ایک نن لگا دیں دس بوری سیمنٹ دے دیں ایک مسلح دے دیں ٹھیک ہے حضرت سوچوں گا غور کروں گا پھر آپ آئے ہیں آپ کی بات خالی نہیں جائے گی میں سوچوں گا یعنی غور کروں گا یہی بولی تھی سالبہ کی یعنی مصطفیٰ کا قاسف پہنچا تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا جس نبی محترم کی دعا سے سالبہ مالدار ہو گیا اب کرووں میں کھیلے لگا ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا یہ سب تو مصطفیٰ کا عطا کیا ہوا ہے یہ ساری نعمت مصطفیٰ کی دیمی ہے یہ سب تو ان کے دعاوں کا نتیجہ ہے وہ جو حکر دیتے ہیں حاضر ہے غلاب وہ چاہے سارا مال لے لیں لیکن مال کی محبت نے اسے تباہ کر دیا سوچوں گا غور کروں گا پھر بعد میں دوں گا جب قاسف حضور کے پاس پہنچا تو سرکار نے کہا کہ سالبہ کو میں نے کہا تھا کہ تم صبر کرنا صبر تیرے حق میں بہتر ہے مرک اس نے نہیں مانا آج مال نے سالبہ کو تباہ کر دیا یعنی جو مسجد کا قموتر تھا وہ تباہی کے قنار قنار پہ پہنچ گیا سرکار نے اس کے مال کو قبول نہیں کیا صدیر جو اکبر نے بھی اپنے اہد میں اس کے مال کو قبول نہیں کیا عمر فارو قاظم کے دور میں پھر بہت ہیر سارا مال لے کے آیا مگر فارو قاظم نے قبول نہیں کیا حضرت عثمان خوی کے زمانے میں وہ اسی طرح جنگل میں مٹی کو اپنے سر پہ لیتا تھا مٹی ڈالتا تھا اور کہتا تھا سالبہ تباہ ہو گیا تباہ ہو گیا یعنی اسی طرح مٹی ڈالتے دالتے اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی کیا ہوا اس مال کی محفت کا اگر اگر اس نے سمر کیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا صحابیت کا ایک زبردست منصف تو تھائی جو کہ جو حالت ایمان میں حضور کو دیکھا اور حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا تو پھر وہ تو جنتی ہی جنتی ہے اس کے جنتی ہونے میں کوئی شکری کوئی غوث قطب ابدال صحابیت کے مقام کو نہیں مہن سکتا سب سے بڑا مقام نبی کے بات جو ہوتا وہ صحابیت کا ہوتا ہے صحابیت رسول کے مرصب پر فائز ہونا کتنا بلا کمال کی بات ہے جنب سالبہ جنت سے نکل کے کہاں پہنچ گیا مدینہ کی بہاروں کو چھوڑ کے کہاں پہنچ گیا اسی مان لے تباہ کیا مگر ایک عورت اسی مدینہ کی مصطفیٰ کی تعدیم نے اسے کہاں پہنچا دیا ایک عورت کو مرگی کا مرضہ تھا مرگی کا دورہ پڑا تھا وہ حضور کے پاس آئے کہنے کی سرکار دو سرکار آپ دعا فرما دیں یہ مرگی کا دورہ میرا خط ہو جائے یہ مرض میرا خط ہو جائے حضور دعا کر دیتے مرض خط ہو جاتا لیکن آقا نے کیا فرمایا حضور نے دنیا کی اہمیت یا دنیا کی سچائی دنیا میں کیسے جینا ہے یہ دنیا کا ایک دن قیامت کے ایک دن کے مقابلے میں پچاس آزار سال کا ایک دن وہاں کا ہوگا اس کے مقابلے میں دنیا کا پچاس آزار ایک سیکنڈ ہے حضور نے قتم قتم پہ صبر کا اس دنیا کی پہ سبا کی کا یہ دنیا جس کو ہم کہتے ہیں بہت طف ہے بہت ڈفیکلت ہے کیسے جیئیں کیسے رہیں حضرت بہت مشکل ہے جینا جینا ہم نے مشکل بنا لیا ہے مصطفیٰ نے تو شادی میں پرانے کپلے میں شادی مہر مہر کی رقم ہو تو لڑکہ دے گا لڑکی کا بات نہیں پرانے کپلے میں شادی نیا کپلہ خریدنا ضروری نہیں خجور پاٹنا ضروری نہیں کچھ نہیں ولی نہ کرنا ہے اس سب تو ایک نوٹی میں کر دے اتنا آسان نبی نے بنایا تھا کہ پچاس بیٹی بھی کسی کے پاس رہے وہ بیٹی پوجھ نہیں مانے جاتی مگر ہم نے اس سے مشکل بنا دیا کپلہ خریدنا مہمان کا جانا پھر مہمان کا آنا پھر ممہی کرنا کپلہ دینا زہور دینا انگوٹی پہلینا بارات لے کے جانا باراتی کے کھانے کے انتظام کرنا پھر وہاں صاحب زہور لے کے جانا فرنیچر دینا یہ سمان دینا گاڑی دینا پال مطاب پیسہ دینا ہم نے شادی کو مشکل بنایا ہے حضور نے تو آسان بنایا تھا ایک طاقہ کا کاروبار نہ ہو پانچ آدمی بیٹھیں نکاح ہو جائے پرانے کپڑے میں دلہن دلہن کے پاس چلی جائے پھر تلہا پھر دلہن کے ساتھ رات گزارے صبح پانچ آدمی بستکتو کھلاتے پانچ آدمی کو روٹی کھلاتے پانچ آدمی کو چائے پھلاتے وہی والی ماہ ہے وہی بہت بوجھ ہے وہی والی ماہ ہے شادی ہو گئی نہ کچھ بھی نہیں ہوا اس قدر آسان ورائی تھا ہم نے اس سے مشکل بنایا اب جب جہزہ لیتے ہیں تو کہتے دنیا بہت مشکل ہے زمین بکتی ہے تو کہتے بہت طرف ہے تو ہم اگر پھر آپ کو ساتھ کے گھومے ہاتھ ڈال دے قصور ہمارا ہے حضور نے تو ہمیں سمپل اور پادشاہر جیسی زندگی کا نسخہ عطا کیا تھا ہم نے وہ سارا پیغام تاک پہ رکھا سماج کو دیکھا کافیروں کو دیکھا دنیا داروں کو دیکھا ہم اسی طرح زندگی گزارنے لگے نتیجے میں در تن تک بات امنی کی کیچو میں تھز گئے اب جتنا ہاتھ مارتے ہیں اتنا ہی تھزتے چلے جاتے ہیں سر تھکو تو پہر کھولے بیٹی کی شادی کرائیں تو بیٹا ننگا ہو جائے بیٹے کو پڑھائیں تو نوکری کے قبل پیسہ نہ رہیں نوکری دلہ دے تو مکام نہ دے سکائیں یعنی جتنا ہوتا جائے اسی طرح تینشن پل جن بڑھتی جائے یہاں تک کہ بڑھاپے میں پل جن بشمار خیماری میں شکار ہو گئے پھر اس کے بعد موت آئی چلے گئے ویزر دنیا کا کچھ نہیں نکلا حضور نے دنیا کو سمپل بنایا ہے سبر کر لینا سمپل دھنگ سے رہنا سادگی ایمان کا حصہ ہے کھانے میں سادگی مکان بنانے میں سادگی شادی بھی ہمیں سادگی گھر کا سامان خریدنے میں سادگی ختمہ اقیقہ منی میں سادگی یعنی وہاں نمائش مت کرنا سادگی اختیار کرنا جب سادگی اختیار کرے گا تو نہیں بھونے گا زندگی بہت مشکل ہے بلکہ مصطفیٰ کا پیغام پر عمل کر لیں زندگی سمپل نظر آئے گی زندگی بلکل ایزی ہے زندگی اضافت بہت آسان ہے آدمی عبادتوں میں فقط لگائے گا نقر دنیا جی جمع کرنے میں اپنا سارا ٹائم بہا دے گا وہ مدینہ کی عورت تھی جس کو ملگی کا دورہ پڑھتا تھا جن کے کپڑے کھل جاتے تھے دورہ جب پڑھتا ہے ملگی کا تو کس طرح سے مرد ہویا عورت جس کو وہ مرد ہوتا ہے کس قدر دیچے نہیں کا اظہار کرتے سب ممالوب ہے وہ عورت کو ملگی کا دورہ پڑھتا تھا اس کے کپڑے کھل جاتے تھے اس نے کہا کہا سرکار دعا کرتے ہیں یہ مرد میرا خطب ہو جائے حضور نے کہا کہ صبر کرو صبر کرو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے سرکار میں صبر کروں گی وہ زید نہیں گڑی کہ دعا کر دیں میرا مرد خطب ہو جائے حضور کہہ دیتے اے اللہ مرد دور کر دے تو فوراں مرد دور ہو جاتا حضور نے کہا کہا صبر کرنا صبر کرنا وہ عورت بولے ٹھیک ہے میں صبر کروں گی سرکار یعنی دورہ آتا رہے میں صبر کروں گی البتہ یہ دعا کر دیں کہ تاکہ میرا سطر کھلنے نہیں پائے یعنی جب مرد کی کا دورہ پڑھے تو اس دورے میں کپڑا کھلنے نہیں پائے تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی تو اب پھر کہا ساری زندگی دورہ پڑھتا رہا مرد کی کا دورہ آتا رہا لیکن کپڑا اس کے بعد نہیں کھلا وہ چاہے ہزار ملد ملد کرے مرد کپڑا نہیں کھلتا تھا یعنی کپڑا نہ کھلنے کی دعا تو حضور نے کر دیا لیکن میر کی کیا دورہ نہ آئے اس کے دورہ ہی تھی حضور نے کہا صبر کرنا وہ عورت سمجھ گئی وہ اس کی مقدر کی میراج ہو گئی وہ کہنے لگی ہاں سرکار میں صبر کروں گی لیکن آپ یہ دعا کر دیں کہ کپڑا نہ کھلے حضور نے دعا کر دی ساری زندگی دورہ پڑھا لیکن کپڑا اس کے پاس سے نہیں کھلا تو یہ زبر دنیا میں کھنٹا چھوٹا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ گناہ ماف کرتا ہے دنیا میں بخار کسی کو لگتا ہے یہ بخار گناہوں کو اسی طرح دیتا ہے جیسے لوہے کا زنگ آگ کی پھٹھیں دور کر دیتی ہے اسی طرح یہ بخار گناہوں کے تاک کو دور کر دیتا ہے حضور نے کہا بخار کو برا مت کہنا یہ گناہوں سے آدمی پاک ہو جاتا ہے یہ بخار سے گناہ مٹے سر کے درد سے گناہ مٹے پیٹ کے درد سے گناہ مٹے یعنی آدمی قدم قدم پر گناہ کرتا ہے یہ گناہوں کی مافی کا ذریعہ یہ بیماری ہے گناہوں کی مافی کے ذریعہ یہ غریبی ہے گناہوں کی مافی کے ذریعہ یہ کٹا کا چھوٹنا ہے حضور پیاتے حد تر شعور کا یہاں تک کہ جو کٹا مومن کے پاہ میں چھوٹا ہے اس کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس کے ترجات کو بلند کر دیتا ہے تو ہم نے غریبی قبورہ سمجھا غریبی میرے حق میں بہتر ہے ہم نے بیماری قبورہ سمجھا یہ بیماری میرے حق میں بہتر ہے ہم نے مفلسی قبورہ سمجھا مفلسی میرے حق میں بہتر ہے ہم نے حسوائی قبورہ سمجھا یہ حسوائی میرے حق میں بہتر ہے آپ نے سنا ہوگا حدیث پاک میں جو آیا ہے آقاری سلام نے کیا کہا تھا کہ وہ عورت جو اپنے بچے کو گھوڑ ملے کے دودھ پھلا رہی تھی سامنے تھاٹھ باٹھ والا نوجوان گزرا جس کے دیکھنے کے بعد ماں کیا کہتی ہے الہی میرے بچے کو اسی شان و شوقت والے بچے کی طرح بنا دینا جو شاندار گھوڑے پر بیٹھ کر دس نوکر خلام آگے پیچھے تھا تھاٹھ باٹھ کے ساتھ جا رہا تھا وہ بچہ دودھ چھوڑ کے کیا کہتا ہے الہی مجھے اس نوجوان کی طرح مت بنا رہا ماں تنگ رہ گئی میں دعا کرتی ہوں اس نوجوان کی طرح بنا دینا تھاٹھ باٹھ سے جو چل رہا ہے مگر یہ بچہ دودھ چھوڑ کر بولتا ہے گھوڑ میں دودھ پینے والا بچہ مجھے اس نوجوان کی طرح مت بنا رہا عورت سکتے میں پڑ گئی ایک کچھوڑی دیر کے بعد دوسری عورت کو لوگ سامنے سے غزیر کر لے جا رہے تھے لوگ کہتے تھے چور ہے چور ہے انہوں نے چوری کی ہے انتہائی زیلت کے ساتھ اسے غزیر کر لوگ لے جا رہے تھے عورت کھاپ گئی سہم گئی اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لے الہی میرے بیسلال میرے بیٹے کو ایسی رسوائی کا در کبھی مت نکلانا سہائے ستہ کی مودبر کتاب میں مسلم شریف میں حدیث پاک نکل کی گئی ہے آقا علیہ السلام نے کہا فرمایا وہ بچے جو ماں کی گول میں بولے ہیں اس میں سے ایک بچہ یہ تھا جو بچہ اس طرح کی بات کیا تو اب وہ عورت کہتی الہی میرے بچے کو ایسا ظلیل مت کرنا کبھی دنیا میں عزت دینا بچہ پھر دودھ چھوڑ کے بولتا ہے یا اللہ مجھے اس عورت کی طرح بنا دینا ماں کہنے لگیں یہ کیا ماجرہ ہے اس شامدار تھاٹ بار شہزادی کی طرح میں نے تمہاری زندگی کی ہونے کی تمہاری دعا کیا اللہ سے تو تم نے گولا اس طرح منانا یہ عورت ظلیل کر کے گسے کی جا رہی ہے تم بولتا اس کی طرح بنا دینا کیا مطلب ہے اب وہ بچہ کہتا ہے امی جان سنو وہ نوجوان جو تھاٹ بار سے جا رہا تھا وہ تھاٹ بار سے جا رہا تھا نوکر غلام سے اردگرد ان کے جا رہے تھے اور نوکر غلام اس کے اردگرد جا رہے تھے شام سے جا رہا تھا وہ کیا بولتا امی جان اس کا کپڑا حرام کا اس کے پیر کی غزہ حرام کی اس کا سارا مال حرام کا اس کا انجام تباہی ہے ابھی لگتا ہے اچھا آگے پیچھے نوکر غلام اس کا انجام چہنم ہے اس کا انجام تباہی ہے اس کا انجام پربادی ہے حرام غزہ حرام کپڑا حرام وقار حرام کے سارے ساز و سمان انجام تباہی ہے اس لیے میں نے رب سے دعا کی مجھ کو ایسا مت بنا رہا اور وہ عورت جس کو لوگ حسیب کے لے جا رہے تھے وہ عورت اس قطب اللہ کے نزدی اس لیے تو مخام والی ہے وہ اللہ کے نزدی وہ خطہ رسی تھا عورت اس کا انجام جنت ہے اس لیے کہ وہ انجام سے بڑی ہیں انہوں نے چوری نہیں کی ہے لوگوں نے غلط انجام لگایا ہے لوگوں نے قلطی سے ان کو سلیل اور رسوک کرنا چرو کیا ہے اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہے نہ انہوں نے چوری کی ہے نہ انہوں نے بدخالی کی ہے نہ انہوں نے کوئی قناہ کیا ہے اس عورت کا اللہ کے نزدی mliga بڑا مقام ہے چونکہ یہ رسوائی چھنڈ ہر کی ہے یہ رسوائی پقتی ہے یہ رسوائی پفسیزنل ہے یہ رسوائی یہ جذوی دنیا مختصر سے رسوائی ہے اور ان کا انجام جنت ہے ان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے ان کی نیکی ان کی خدا ترسی ان کا تقویٰ کا عالم بہت بڑا ہے اللہ کے نزدیک ان کی بڑی عزت ہے دنیا والے اسے صلیل کر رہے ہیں اللہ کے نزدیک بڑا اس کا مقام ہے اس حدیث پاک کے پیان کرنے کا کیا مطلب ہوا مطلب ہوا جو دنیا ہمیں چاہیے حرام کی دنیا حرام کی غزہ نمات چھوٹے روزہ چھوٹے اچھوٹے زکاہ چھوٹے مان چاہیے اچھا مکان اچھی گاڑی اچھا کپڑا اچھا کانا اچھے دھوم دام سکریٹی کی شاہدی جس کو میں اچھا سمجھ رہا ہوں اس کا انجام تباہی ہے مالِ حرام جو ایک قدمہ پیٹ میں ڈالے گا چالیس دن تک کوئی دعا قبول نہیں ہوگی جو کپڑا حرام کا پہنے کا ایک تھاگہ جب تک سلامت رہے کوئی سجنہ قبول نہیں ہوگا جزوی ہے چند تیمجھے پرویزنل ہے آج ہے کل میں مر جاؤں گا یا تو سونے کا مکان زلزلی میں ڈھائے جائے یا پھر میں اپنے انجام کو پہنچ جاؤں قبر میں چھوٹے وکڑی کی خورات منداؤں مکان اپنی جگہ رہ جائے یعنی انجام تباہی ہے تو بس کیا ہے وقتی طور پر صبر کر لینا صبر جا پتر سیرے پر رکھ لینا اپنی غربت پہ صبر کمزور کھانے پہ صبر کمزور کپڑی پہ صبر اپنی بیٹی کی سادگی پہ شادی کی سادگی پہ صبر اپنے بیٹے اچھا نکھ کھلا پائے اس پر صبر آیا ہے قیامت کے لیے جنت اس کے دور پر سب سے پہلے وہ سب سے جائے گا جن کے پاس صرف ایک کپڑاؤ ایک بزرگ یوسف بن ازباد کے اور ایک دوسرے بزرگوں سماج کے دے تھی اس نے بزرگوں نے ان دونوں کو خواب میں دیکھا دونوں جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں اب انہوں نے دیکھا میں دیکھتا ہوں دونوں تو اللہ والے تھے اب ان دونوں میں پہلے جنت کون جا رہے ہیں تو دیکھا کہ اسو بھی نظمات غالبا وہ پہلے جنت میں داخل ہوئے اب فرشنے سے پوشا اس سب سے لے کہ پہلے وہ جنت کیوں گئے جبکہ دونوں تو نیک تھے دونوں ولی تھے میری نگاہ میں لیکن پہلے وہ کیوں گئے کہا گیا اسی لیے کہ جو پہلے جنت گئے دنیا میں ان کے پاس صرف ایک کپڑا تھا جسے وہ دھوتے تھے پھر اسی کو پہنے کے وہ نماز پڑھتے تھے اور جو پاتھ میں جنت گئے وہ بھلے ہی میں ایک پریزدار متقی تھے وہ جنتی تھے لیکن جنت ان سے بعد میں وہ گئے چونکہ ان کے پاس دو کپڑے تھے تو دنیا میں چونکہ ان کے مقابلے میں زیادہ نعمت ان کے پاس تھی اس لیے جنت میں داخل ہونے میں وہاں پیچھے گا گئے اور آگے وہ گیا جو ہلکا پھلکا دنیا میں تھا اس کا مطلب یہ نکلا کیا دنیا میں جو سبر کی چٹان سنے پہ باندھ لے کھانے پینے میں سادگی اختیار کرے مکان بنانے میں سادگی اختیار کرے بیمار پڑے تو سبر کرے غریب بنے تو سبر کرے گلاکے کی سردی میں بھضو کرے سبر کرے تیز گرمی میں کپڑا پہننا مشکل ہو کپڑا پہن کے نماز پڑے سبر کرے یہ سبر کا ساتھ کرنے والے کا ساتھ سماعت چھوڑ دے بیوی بچے چھوڑ گئے سارے لوگ چھوڑ گئے سب کو تو چھوڑنا ہی ہے مردے کے پاس نہ بیوی ایک گھنٹے گرے قبر میں رہے گی نہ بچہ رہے گا سب کو ساتھ چھوڑے گا ہی البتہ ضرور ہے جو اللہ کی تیری مسئبت پہ سبر کرتا ہے ان کے ساتھ کوئی نہیں رہے مرد قرآن کہتا ہے اللہ سبر کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے اللہ ساتھ رہے ساری طریقہ ساتھ چھوڑ دے اسے کوئی بحث نہیں